ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میرا باپ میرا پیسہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خرچ کر بات تو قانون کی اجتے ہیں ٹھیک کی تھی کہ اگر بیٹے کی کمائی ذاتی ہو ذاتی باپ کی طرف سے نہ ہو ذاتی محنن مذہوری کر کے ہو تو باپ کو اجازت لے کے خرچ کرنا چاہیے قانون یہ ہے اس نے آکھ شکایت کر تو آپ نے اس کو بلوایا جو اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی تو ان کو بڑا غمر ہو تو عرب تو پیدائشی شاعر ہوتے تھے ماں کا دو چھوڑتے تھے اور شیر کرنا شروع کرتے تھے عرب کا محول ہے تو اس کو انہیں جب پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی تو ان کو رنچ ہو تو انہیں کو شیر کہے زبان سنی دل میں دکھ میں آ کر اشار اشار جب یہ آئینا مسجد میں تو جبریل پہلے آ چکا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کا کیس بعد میں سنیں اس سے کہیں وہ شیر سنا جو تھی زبان پہ تو نہیں آئے پر اللہ نے سنا نہیں سنا میرے اللہ کی نظر کیسی ہے بتایا ہے میرے اللہ کا سننا کیسا ہے بتا رہا ہے آئے آئے آپ نے کہا اچھا بھی تیرا معاملہ تو ہم سنتے ہیں لیکن بھرے تو بتا کہ وہ کون سے اشار ہیں جو تُنہیں دل ہی دل میں کہے زبان پر نہیں ہے اور اللہ نے اسے عرشوں پر سنا ہے وہ کہنے کہا یا رسول اللہ ہم تو پہلے ہی آپ پہ ایمان لائے ہیں پر روز ہی ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اس قسم کی چیزوں سے کہ آپ کا رب کیا طاقتور رب ہے جس نے میرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز کو بھی سن لیا میں نے تو زبان سے ایک لفظ نہیں کہا اب میں نے کہا تو سنا کیا کہا تھا اور یہ ایک آدمی سوچ رہا ہے آپ جتنے بیٹھے ہیں سب اپنے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا سوچے جائے وہ زب پر نظر کی ہوئے سب کو دیکھ رہا ہے سب کو سن رہا ہے کہا کیا کہا تھا کہا جی میں نے کہا تھا گزوتکم مولودا ومنتک یافع تعل بما اجنی عليکا وتنهل بیضا زاقتك بالسقم لیلتا لم أبت لسقمك إلا صاہرا اتململ كأني أنا المطروق دونك باللذی طرقت به دونی فعینی تهمل تخاف الردا نفسی عليکا وإنها لتعلم أن الموت رغت مؤجل فلما بلغت السن والغایت التي إليها مادا ما فيك كنت اؤمل جعلت جزائی غلزة وفضاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إلا متروح حق ابوبتي فعلتك مال جابر جابر يفعل فأولیتني حق الجوار ولم تكن علی بمال دون مالك تبخل كياء كلاحن همي میں كهان سي ترسمع کرو كا بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا نا اسی دن سے ہم نے اپنے لئے جينا چھوڑ دیا تجھ راحت پہنچانے کے لئے تکلیفوں سے ٹکر لگ کر لگا تجھے گرم رکھنے کے لئے سرد حواؤں نا تکلیفوں سے ٹھپیڑوں سے ٹھڑا تجھے گرم رکھنے کے لئے تبتی ریت میں تبتی ہواوں سے ٹکر لگ تجھے سلانے کے لئے ساری ساری راحت جاگا تجھے کھلانے کے لئے اپنا پیٹ کٹا تجھے خوش رکھنے کے لئے غموں کو سینے سے لگا لگا تجھے سکھ پہنچانے کے لئے دکھوں سے سلہ کھڑا کہ تُو خوش رہے تُو خوش رہے تیری خوشی دیشنے کے لئے اپنے آپ کو مشکت کی چکی میں پیس کے رست کے رست اور جب کبھی تُو بیمار ہوتا تھا تو ساری راحت تیرے سہارا سرانے گزر جاتی تھی کبھی تیری ماں بیٹھی کبھی تیرا باپ بیٹھا ہے کہ کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے اور حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے اپنے وقت پر ہی آنا ہے لیکن تیری بیماری ہزاروں شک پیدا کر دیتی تھی اور ہم یوں تیرے سرانے بیٹھ کر کبھی تیرے رب کو پکارتے کبھی دوا داروں کی طرف بھاگتے کبھی اللہ کو پکارتے کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے کہ ہمارا بچہ بچ جائے حالانکہ موت نے تو ہوت پر ہی آنا ہوتا ہے لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپا دیتی رولا دیتی پھر گھلا دیتی اس طرح دن رات کی چکی چلی زمانے کی گردش نے میری ہڈیوں کا رست نکالا اور تیری ہڈیوں میں ڈاکتے میرے باغ سفید ہوتے گئے تیری جوانی پروان چڑھتی گئے اور دن رات کی مشکت نے تیری کمر کو سیدھا کیا میری کمر کو ٹھڑھا کر گیا تُو طاقتور بن گیا میں لٹھی پہ آ گیا میرے تیری جوانی ایک درخت بن گئی سرسبز اور میری زندگی کے درخت کے سارے پتے چھڑ گئے تو مجھے ایک خیال آیا کہ جیس سے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا اسے کندھے پر بٹھا کے چلتا تھا اسے گود میں لے کے بڑھتا تھا اس کو ہاتھوں پر بٹھا کے چلتا تھا اس کو بیٹھ کے اس کے کپڑے بڑھتا تھا اس کو کھانے کھلاتا تھا اس کو سکول چھوڑنے جاتا تھا سکول سے لینے جاتا تھا تو اب میری کمر جھن گئی ہے تو اب یہ میری لاتھی بنے گا میں اس کے ہاتھ پکڑ کے چلا اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا میں اس کا آسرہ بنا اب یہ میرا آسرہ بنے گا میرا بیٹا تیری تو آنکھیں سر پر چلی گی ماتھے پر چلی گی تو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسا میں تیرا باپ بنی تیرا موکروں تیری آنکھوں کے تیور بتانے لگے کہ شاید میں تیرا بات نہیں تمہیں تنہائی میں برد کے سوچنے لگا کہیں میں نے خواب تو نہیں دیکھا تھا کہ میں اس کا باپ جو کہ اس کا رویہ تو یہ بتا رہا ہے کہ میں نوکر ہوں یہ مالک ہے اب میں اپنے تیس سالہ خواب کو جھٹلا ہوں یا اس کو دیکھوں تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہاں واقعی یہ مالک ہے میں نوکر ہوں لیکن نوکروں کو بھی تو کوئی نہ کوئی پوچھی لیتا ہے اور مجھے نوکر سمجھ کے پوچھ لیتا مجھے پڑوسی سمجھ کے پوچھ لیتا ایک پڑوسی سمجھ کر یہ میرا حال پوچھ لیتا اور یوں اپنے پیسے کے بارے میں حساب کتاب نہ کرتے جیسے تُو نے اللہ کی نبی کو حساب کتاب سنایا میں ان اشار میں اتنا درد ہے کہ میں جتنا بھی تعبیر لاؤنا میں اس کو شفت نہیں کر سکتا آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو ہم بتانے لگاؤں کہ اللہ کی نبی کا روتے روتے بروہا رو اور داڑی آنسوں سے تر ہو اتنا روئے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو تو میں ان کو کیسے اردو میں کیسے لاؤں ایک درد بھری فریاد ہے درد بھری فریاد کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا درد کو کہاں سے پیش کرو اس درد کی تعبیر دے رہا ہوں کہ میرے نبی داڑی آنسوں سے تر ہو تو آپ نے ان کے بیٹے کو ایسے گریبان سے پکڑا اور جھٹکا جھٹکا دفع ہو جا اٹھ جا میری نظروں پر دور ہو جا بتانا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا اللہ سنیا کتنا طاقتور سنیا کتنا طاقتور دیکھنے والا ہے پھر ہم اس کو للکار تہنے کبیرہ گناہ کے ساتھ اور پھر وہ مر اوپر پردر ڈال دیتا ہے پتھر نہیں لگتا تھا لوگوں کی نظر میں وہ بڑا شریف جوہدری صاحب نواب صاحب مولانا صاحب اور اللہ کی نظر میں بدماش ہے جو اللہ اس کی رات کو دیکھتا ہے کہ کیسے کسے اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے اللہ اس کی نظر کو دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہے ہیں کدھر دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں میں قربان جاؤں صبح اٹھتے ہیں کیسے کوئی پتہ نہیں لگ رہے ہیں دیتا ہے کہ ایک رات کیسے گلدی دن کیسے اس لئے میرا اللہ گلہ کرتا ہے یا ابنا آدم اذکر کبتن سا پھر بندے میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں تو یہ مجھے بھولتا ہے اولادیں بھولتی ہیں ماں پہ اوقت کھے بھولتے ہیں کہ امام روے بھولیں اولاد بھولتا ہے ہمیشہ اولادیں بھولتا ہے تو میرا اللہ گلہ کرتا ہے اذکر کبتن سا میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولتا تم کیوں بھولتا ہے میں تیرے گناہوں کو کیسے چھپا کروں تو پھر بھی مجھ سے حیاء نہیں کھتا ہے میں چاہوں تو تجھے رسوا کر کے ننگا کر کے کھلا کروں لیکن تیرے سارے رات کے دن کے اندھیرے کے مجھا لے کے تنہائی کے سارے گناہوں کو یوں چھپاتا ہوں کہ اس کو پتہ نہیں چلنے لے تو کیا کر رہا ہے لیکن تجھے پھر بھی مجھ سے شرم نہیں آتی صبح سے شام تب جو کچھ تو کرتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کے باوجود جب رات آتی ہے تو تم ایسے سولاتوں جیسے تم نے میرے کوئی نافرمان کی سارہ دن تنہیں شراب بیچی سارہ دن تنہیں جوے میں گزارا سارہ دن تنہیں ایک نواز نہیں کری سارہ دن تنہیں جھوٹ گولا سارہ دن تنہیں یہ کیا وہ کیا جب رات آئی تو میں نے نیند سے گھا جا میرے فندے کو صلاح صلاح وَإِنِّي أَكَّلَأُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ صبح سے شام تک تیرہ دین جیسے گزرا رات کو تو میں تمہیں اُلٹا لڑکاتا میں نے کہا نہیں میرا بندہ بندی سلا دو شاید کبھی اسے توبہ کا خیال آجمہ شاید کبھی اس کی ہماری دوستی لگی لی تو کوئی بڑے لوگوں سے دوستی لگانے کے لیے ایمان بیچنا پڑتا ہے ضمیر کو مارنا پڑتا ہے غیرت کے سعودے کرنے پڑتے ہیں کیا حلال حرام کیوں کس سے